اسلام علیکم میں ڈاکٹر عائشہ باس میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں اور نیوٹریشنس بھی آج کے ٹاپک پہ جانے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا ان کو پسند کرنے کا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا جتنے بھی ٹاپک ہم آپ لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں یا ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت سخت گریمیاں بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں ساتھ میں رمضان بھی ہیں اس کے باوجود کوشش ہی ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں یا ایسی ٹاپک آپ کے سامنے لائے جائیں تاکہ آپ گھر بیٹھے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں ڈیٹاکس کے بارے میں بہت سارے کوششنز ہمارے پاس آتے ہیں لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیلی طور پر ڈیٹاکس کر سکیں ہم اپنے آپ کو ڈیٹاکس کر سکتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا جو قدرت کا نظام ہے یا جو ہماری بوڈی ہے اس کے اندر خود اتنا بڑا سسٹم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیٹاکس کر سکتی ہے لیکن ڈائیٹ اور ایکسرسائز دونوں طریقے ہیں جن کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے اور دونوں طریقوں کے ساتھ اس کو ڈیٹاکس کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو ڈائیٹ اس میں بہت اچھا رول پلے کرتی ہے اور ہم روز میرا کی تمام پر چیزوں کے ساتھ اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنی ڈائیٹ کو رول پلے کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں پانی کا اس میں بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے لیکن جب ہم بہت سارے مختلف ڈیٹاکس ڈرنگز بتا رہے ہوتے ہیں اپنے ڈائیٹ کے پروگرامز میں بھی اور اس کی بہت ریسپیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کو بہت انسہینس کرتے ہیں کبھی اس میں ہم ہرپز ڈال دیتے ہیں کبھی نیوٹرسوٹیکلز ڈال دیتے ہیں کبھی فروٹس اور ویجٹیبلز ڈال دیتے ہیں تو جب ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے تو وہ جو آپ کو پوری تعداد پوری کرنی ہوتی ہے آٹھ سے دس گلاسوں کی وہ بہت اچھے طریقے سے پوری ہو جاتی ہے کوکونٹ آئل جو ہے وہ آپ کی بوڈی کو بہت اچھا ڈیٹاکس کرتا ہے تو اگر آپ ون ٹی سپون ویسے بھی پی لیں یا کھانوں میں استعمال کر لیں اور تو وہ بہت اچھا رہتا ہے آپ کے سسٹم کو بہت اچھا ڈیٹاکس کرتا ہے تو میں نے اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی اس بات کو بہت دفعہ بتایا بھی ہے اور اس چیز کو بہت شیئر بھی کیا ہے اپنی پرانی ویڈیوز کے بھی آپ کو لنکس میں بتاتی رہتی ہوں تو اس کو دیکھا کریں اس کو پسند کیا کریں جو میرا پورا سسٹم ہے جو میرا ڈائن پاکیج ہے وہ بہت پاپیلر بھی ہے لوگوں میں جو بارہ ہفتے کا یا سولہ ہفتے کا ہے تو اس میں جو میں ڈیفرنٹ ڈائیٹ پلانٹس بتا رہی ہوتی ہوں کرنے سے ہوتا کیا ہے آپ کا لیور جب بہت اچھا ڈیٹاکس ہوجاتا ہے کبھی آپ کوئی کڑوی چیز کھا لیتے ہیں تو آپ کا لیور ڈیٹاکس ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کوئی کڑوی بات سن لیتے ہیں یا کوئی کڑوی بات کوئی آپ سے کر دیتے ہیں تو وہ تھا کر کے آپ کے جا کے لیور کو چھ کر دیتی ہے تو آپ کا لیور ڈیامج ہوتا ہے یقین کریں جتنے لوگ سٹریس میں رہتے ہیں ان کو غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے اور ایک لمحے کا سٹریس آپ کے جسم سے نکلنے میں ایک دن لگاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنیکز کوئی نہ کوئی ایسی بات کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کوئی نہ کوئی ایکسی ایکسرسائز اس وقت کے لیے تیار کر کے رکھا کریں کہ فوری طور پہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے جب آپ کا سٹریس آپ پہ اٹاک کریں تاکہ آپ کی بوڈی ڈیٹوکس ہوتی رہے کوئی انسان آپ کو تنگ کر رہا ہے کوئی پڑوسی آپ کو تنگ کر رہا ہے کوئی فرینز آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ نے سٹریس میں آنا ہے سٹریس آپ پہ جب حملہ آور ہوگی تو اس کے لیے ایک لسٹ پناہ کے رکھیں کہ اس وقت میں یہ پروگرام دیکھ لوں گی اس وقت میں یہ کتاب پڑھ لوں گی اس وقت میں اپنے اس بچے کے ساتھ یہ کام کر لوں گی اس وقت میں باہر چلی جاؤں گی ووک کرنے کے لیے آپ کو بیس منٹ کی ووک روزانہ کرنی ہے 150 منٹس ہفتے میں ایک دفع آپ کر لیتے ہیں آپ کی بوڈی جب ہیٹ اپ ہو تو بہت سارے بیکٹیریا جو ہے وہ بھی جسم سے نکل جاتے ہیں اور آپ کے ہارٹ کو بہت اچھا بلڈ ملتا ہے آپ کی بوڈی کی سرکولیشن بہت بہت بہتر ہوتی ہے تو یہ سارے ڈیٹوکس کے اور بھی بہت سارے فائد ہیں تو سٹریس آپ کو بہت ڈیمج کر رہی ہوتی ہے ان لوگوں سے ان چیزوں سے ان باتوں سے بچیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں اسکیپ کی بات میں نہیں کر رہی اسکیپ کی بات نہیں کر رہی ایک چھوٹی سی کوپی والی بہت اچھی ٹیکنیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج بیٹھ کے اپنا سارا ماضی کے بارے میں لکھیں کہ آج آپ نے پریزنٹ کے بارے میں پہلے رکھیے کہ آج آپ نے پریزنٹ میں آپ کیا ہیں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں اس کے بعد وہ پیج آپ پلٹ دیجئے دو دن کے بعد آپ لکھیں کہ ماضی میں آپ کیا اور اس کے بعد وہ پیج آپ پلٹ دیجئے اس کے بعد دو دن میں آپ لکھیں کہ آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتی ہیں اور اس کے بعد وہ پیج پلٹ دیجئے اس کے بعد آپ نے پریزنٹ پیج کھولے پڑھیں اس کے بعد آپ پوچھویچر پڑھے اور پریزنٹ والا پڑھے یہ ایک اتنی اچھی ٹیکنک معاقesse ہے جس کے زرعے آپ کا سسٹم بھی دی ٹوکس ہوتا ہے آپ کا ڈپریشن بھی بہت اچھا دور ہوتا ہے اور یقین کریں کہ جو کچھ آپ ماضی میں تھے اس سے کہیں زیادہ بہتر آج آپ پریزنٹ میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو آپ کے فیوچر کی تمام تر خواہشات ہیں وہ بھی پوری کرے گا ضرور کرے گا تو میڈیٹیشن کی طرف جایا کریں اپنے آپ سے بیٹھ کے باتیں بھی ضرور کیا کریں اور کسی بھی گھر کا کوئی بھی گوشہ گھر کی کوئی بھی جگہ گھر کا کوئی بھی کونہ اپنے لیے عبادت کے لیے رکھا کریں اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے اچھے سے عبادت کی بیٹھا اپنے رب سے باتیں کی ٹھیک ہے اور معافی بھی مانگ لی اپنے آپ سے بھی باتیں کی تو اس سے آپ بہت پرسکون رہتے ہیں اور آپ کی باڈی خود بخود دیٹوکس ہوتی ہے تو یہ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں آپ کی باڈی کو دیٹوکس کرنے کے لیے نٹس اور سیٹس کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز اس میں جو ہیں وہ بہت اچھا رول پلے کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیند بہت اچھی ہوتی ہے بہت سارے اتنے اچھے ہارمونز ہوتے ہیں جن کا ریلیز ہی صرف نیند میں ہوتا ہے لیکن وہ نیند آپ رات میں نہیں لے رہے ہوتے ہیں پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں یہ میں کتنی دفعہ بتا چکی ہوتے ہیں تو اس سے باڈی ڈیٹوکس نہیں ہو پا رہی ہوتی اور وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ اچھے ایر ویزلز نہیں لے کے آتے ہیں تو نیند کا لینا وہ بھی رات کی ڈیپ سلیپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ضروری ہوتا ہے اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا جو ڈائیجیسٹر سسٹم ہے اس میں پرو بائیوٹکس بہت امپورٹن رول اپنا پلے کرتے ہیں تو پرو بائیوٹکس کا جو استعمال ہے آپ کے ڈائیجیسٹر سسٹم کو بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے آپ کی صحت کے لیے آپ کی ہیلڈی مائنڈ اور ہیلڈی بوڈی ہیلڈی سول یہ سارا جو ہے کمبنیشن پورا ٹرائنگل جو ہے وہ مل کے جلتا ہے ہم بوڈی کو اپنے مختلف چیزوں سے ڈیٹوکس کر سکتے لیکن ہماری بوڈی ڈیلی ایکسپوز ہو رہی ہے پلوٹنٹ سے اس میں آپ کے کیمیکلز بھی ہیں اس میں ڈسٹ بھی ہے اس میں لوگ بھی شامل ہیں اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس سے کانسٹیپیشن بھی ہو جاتی ہے نوزیا بھی ہو جاتا ہے اس سے ویڈ گین بھی ہو جاتا ہے اس سے بہت سارے کینسلز بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تو ہم ساتھ 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 اپنی بوڈی کو ڈیٹوکس کرتے رہیں نین سے بھی اور ایکسسائز سے بھی اور سلیپ سے بھی اور ووٹر سے بھی اور ڈائیٹ سے بھی لیکن وہ چیزیں جو ہم نے نہیں کرنی وہ میں بھی کئی دفعہ اس میں میک سٹیکس کر جاتی ہیں اس میں شگر کا استعمال بہت زیادہ اور نمک کا استعمال اور یہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں پروسیس فوڈ سے اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے ڈیلیوریز کروانی ہے ہم پارٹیز میں جا رہے ہیں ہم لوگوں کا سوشل سرکل بہت زیادہ ہوتا ہے آئے دن کے انویٹیشنز ہوتی ہیں اور یہ والے کھانے بہت ایزیلی ہمیں مل جاتے ہیں تو ڈائریکلی ہمیں سالٹ اور شگر کا جو انٹیک ہوتا ہے تو وہ ہمارے ڈیٹوکسیفیکیشن کے سسٹم کو جو ہے اس میں پروبلمز کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں پروبلمز فیس ہوتی ہیں اور دوبارہ سے ٹوکسنز دوبارہ اکیوملیٹ ہو جاتے ہیں ان کو پھر ڈیٹوکس کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک سرکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو اس کے اوپر ہر وقت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ایپل سائیڈر وینیگر جو ہے اس کا بھی اگر ون ٹی سپون ہم صبح کے ٹائم پہ لے لیتے ہیں اگر ہم لیمن وارٹر صبح لے لیتے ہیں لیکن اس میں پنچ آف کالا نمک یعنی کہ بلاک سالٹ ڈال دیں تو وہ تھوڑا ترش فیل نہیں ہوگا اور یہ بھی بہت اچھا رہتا ہے یہ ساری ٹیکنیک سے استعمال کرنا بہت اچھا رہتی ہیں اور آپ کے موڈ کو امپروف کرنا وہ بہت زیادہ اچھا رہتا ہے میں نے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ یوگا کرتے ہیں وہ بھی اپنا سسٹم بہت اچھا کرتے ہیں آپ کی باڈی بھی ٹون ہوتی ہے آپ کا مائنڈ بھی بہت فریش رہتا ہے آپ کا سسٹم بھی بہت اچھا چلتا رہتا ہے تو ان سب ٹیکنیکس کو ساتھ میں فالو کریں اور اس کے علاوہ کچھ ٹائم باہر جا کے سپینٹ ضرور کیا کریں کھلی ہوا میں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے دوستوں کے ساتھ ساتھ میں آپ نے ہربل ٹی لے لی اس میں جنجر بھی ایڈ کر لیا جنجر ٹی کا استعمال بھی کر لیا کھانوں کے اندر بھی جنجر کا گارلک کا استعمال ہربز کا استعمال اور کالیٹی ٹائم آپ نے جب سپینٹ کر لیا تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ 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 آپ ڈیلی ڈائیٹ کے ذریعے ایکسرسائز کے ذریعے اپنے سسٹم کو آپ ڈی ٹاکس کر سکتے ہیں بینز لینٹلز کا استعمال آپ کا بہت اچھا ہے اور اس سے نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی اپیٹائٹ جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے آپ کی جو کالویز ہیں وہ بھی برن ہوتی ہیں آپ کی کریونگز جو ہیں وہ بھی کٹ ڈاؤن ہوتی ہیں آپ خوش رہتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں کیا کریں اپنے ویٹ کو بھی منیج کیا کریں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں ان کو غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے جب وہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے وہ اپنی سٹریس کو نہیں نکال پاتے اس کی جو وجہ سے وہ وبیسٹی کا بھی شکار ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ موٹاپے کا بھی شکار ہوتے ہیں اور یہ ایک لیڈنگ کاؤز ہو رہی ہے آپ کے پاس موٹاپے کی میں وبیسٹی کا کلینک اتنے عرصے سے چلا رہی ہوں اپنے ویٹ لوگوں کو بھی ٹریٹ کرتی ہوں لیکن موٹاپے کا جو ویزن ہے وہ سٹریس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ڈپریشن جو ہے وہ بھی اس میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ تمام تر ٹپس آپ لوگ فالو کریں گے میری پرانی ویڈیوز بھی دیکھیں گے غور کریں گے گرمی کے اس موسم میں اچھے مشروبات لیں ہر بلٹیز بھی ضرور لیں بہت زیادہ کوڑ رنگز کا استعمال نہ کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ خدا حافظ موسیقی موسیقی